لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے یا مخالفت کرنی چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخر کار بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا آپ کو معلوم ہے کہ شیخ مجیبو رحمان کو بنگلہ دیش کے اندر بنگا بندھوک آ جاتا ہے یعنی the father of the nation سمجھا جاتا ہے اور ایک زمانہ تھا 1970s کے اندر جب شیخ مجیبو رحمان نے 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں حاصل کی یعنی کہ ان سے زیادہ مقبول سیاستدان بنگلہ دیش کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں رہا ان کا ایک ویجن تھا کہ سونار بنگلہ بنے گا جو کہ ایک exploitation free society ہوگی جہاں پہ غریبوں کا استحصال نہیں ہوگا اور آپ کو شاید اس بات کا معلوم نہ ہو مگر ان کا اس زمانے میں کہنا یہ تھا کہ ہم ایک سوشلسٹ معیشت بھی بنانا چاہتے ہیں پھر آخر کار اب کیا ہوا کہ لوگوں نے شیخ مجیبو رحمان کے سٹیچو کو ہی توڑنا شروع کر دیا شیخ حسینہ سے اگر ہم پوچھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 20 سالوں کے اندر عوامی لیگ شیخ حسینہ کی قیادت کے اندر ایک سوشلسٹ نہیں بلکہ ایک نیو لبرل پارٹی بن گئی اور اس کو یعنی کہ بنگلہ دیش کو ایک نیو لبرل موڈل کنٹری کے طور پر دنیا کے تمام ایکانومیسٹس ٹاؤٹ کر رہے تھے پریزنٹ کر رہے تھے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے اور پاکستان کے اندر بھی کئی سارے ایسے ایکانومیسٹس جو ہمیں بتا رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے موڈل کو ہمیں فالو کرنا چاہیے دیکھیں وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں وہ تو پاکستان سے بھی آگے نکل چکے ہاں پاکستان پر تنقید کے حوالے سے تو یہ بات ٹھیک ہے مگر بنگلہ دیش کا اگر ڈیویلپمنٹ موڈل بزاتے خود سٹڈی کیا جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں بہت ساری خامیہ تھی یہ موڈل کیا تھا یہ ایک نیو لبرل موڈل تھا لبرل کا مطلب ہے لبرٹی آزادی یہ لبرٹی اور آزادی کس کے لیے تھی کیا غریبوں کے لیے تھی کیا مزدوروں کے لیے تھی کیا کسانوں کے لیے تھی نہیں تھی ہرگز نہیں ان فیکٹ یہ نیو آزادی نیو لبرلزم سرمایہ داروں کے لیے ہے سرمایہ کے لیے ہے امیر لوگوں کے لیے اور یہ جو نیو لبرل موڈل شیخ حسینہ نے اور عوامی لیگ نے بنگلہ دیش کے لیے اپنایا در حقیقت یہ جو ابھی اس وقت لوگوں کی بغاوت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے وہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے اسی موڈل کا نتیجہ ہے شیخ حسینہ سے اگر خود پوچھا جائے تو وہ تو بڑی حیران پریشان ہی ہوں گی وہ کہیں گی دیکھیں پندرہ سالوں میں بنگلہ دیش میں ہم نے اتنی ترقی کروائی اور پھر پبلک ہمارے خلاف ہو گئی ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ڈیویلپمنٹ میریکل تھا ان کا آرٹیکل میں پڑھا تھا بڑے فخر سے وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ دیکھیں جی پچھلے سال ہم نے بارہ انڈسٹرل روبوٹس جو ہیں وہ کوریا کو بیچے ہم نے چار سمندری جہاز بیچے ریلائنس نے ہم سے ریفریجریٹرز خریدے چھ لاکھ آئی ٹی فریلانسز ہم نے تیار کیے بنگلہ دیش کی اکانومی ون ہنڈرڈ ایٹی ایٹ پرسنٹ سے گروہ کی ہے دوہزار نو سے لے کے اب تک پچھلے پندرہ سالوں میں مطلب ہے یہ تو تین گناہ یعنی کہ اکانومی بڑھ گئی ہے پر کیپٹا انکم ون تھاؤزن نائن ہنڈرڈ نائن ڈالرز ہو چکی ہے یعنی کہ پاکستان سے بھی زیادہ آگئی ہے ایگرکلچر کے والے سے وہ کہتے ہیں کہ we are the fourth largest rice producer in the world second largest jute producer in the world fourth largest mango producer fifth largest vegetable producer fourth largest inland fisheries producer in the world وہ کہتے ہیں جی ہم تو خاص crops کے جو جینو میں اس کو ڈیکوڈ کر رہے تھے ہم تو fifth largest internet user ہیں ایجیا پسیفک میں ہم کیشلس اکانومی بنا رہے تھے last year ہماری e-commerce 260 ملین کو ٹچ کر رہی تھی اور اگر overall growth rate دیکھا جائے تو ان کی بات غلط نہیں ہے سارے اکانومیس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے پندرہ سالوں سے پندرہ سالوں سے ان کی average growth average growth 6% ہے یعنی 6% وہ rate of growth ہے جو ہم ایوہان کے زمانے کے اندر اچیف کرتے تھے اور ایوہان بھی دیکھیں گر گیا تو اسی طرح شیخ حسینہ بھی ایک قسم کہ آپ سمجھیں اسی وجہ سے گری ایک طرف 6% rate of growth اتنی تیز rate of growth جس کی حدث آپ کوئی نہیں پوری بنگلہ دیش کی اکانومی ٹرانسفرم ہو رہی ہے پھر پوچھنا یہ چاہیے کہ حکومت کیوں گری ایوب کی حکومت کیوں گری اور شیخ حسینہ کی بھی حکومت کیوں گری اس کا جواب ان کے اپنے آرٹیکل میں مل جاتا ہے اگرچہ شاید اس کو جواب نہ سمجھیں مگر وہ لکھتی ہے لبرل انویسمنٹ ریجیم ان ساؤت ایجیا یہ لبرل انویسمنٹ ریجیم کیا ہوتی ہے لبرل کا مطلب ہے لیبرٹی آزادی کس کے لیے آزادی انویسٹر کے لیے آزادی کس کے لیے آزادی سرمایہ دار کے لیے آزادی کس کے لیے آزادی امیر لوگوں کے لیے آزادی انترپنور کے لیے آزادی لکھتی ہے وہ in terms of legal protection of foreign investment یعنی ہم ان کو پورا پورا تحفظ دیں گے کس کو تحفظ دیں گے عوام کو نہیں دیں گے انویسٹر کو دیں گے foreign انویسٹر کو دیں گے generous fiscal incentives ہم الٹا ان کو fiscal incentives دیں گے جب ان کو پیسے چاہیے ان کو پیسے دے دیں گے ان کو tax breaks دیں گے جو چاہیے دینے کے لیے تیار ہے concessions on machinery imports وہ machinery لے کر آنا چاہتے ہیں اس پہ بھی ہم concession دے دیں گے unrestricted exit policy وہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں وہ بھی ہم ان کو بالکل اجازت کھلی چھوٹ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں full repatriation of dividends and capital on exit جب وہ چھوڑ کے جائیں گے تو جتنا سرمایہ ان کا ہے وہ بھی وہ لے جائیں اور جتنا منافق کمایا ہے وہ بھی وہ منگلہ دیش سے لے جائیں ہم ان کو نہیں رکیں گے کہتی ہیں ہم سو special economic zones بنا رہے ہیں جہاں پہ one stop service ہوگی one stop service کا مطلب ہے ایک ہی جگہ سے آپ نے سارا اپنا کام پورا کرنا ہے جس طرح ہمارے شہباز شریف صاحب بھی اور special economic facilitation council والے لوگ کہتے ہیں کہ one window operation ہوگا جی پاکستان کے اندر تو یہ انہوں نے منگلہ دیش سے ہی لیا انہوں نے کہا جی 12 zones تو پہلی بن گئی ہیں two zones ہم نے اس مقصد کے لیے بنائی ہوئی کہ صرف وہاں پہ انڈیا آکے investment کرے وہ کہتے ہیں جی ہم نے high tech parks بنائے technology innovation کی ہے یہ کیا وہ کیا فلانا کیا نمکانا کیا جھوٹ نہیں وہ بول رہے ہیں یہ سب چیزیں باقی economist بھی بتا رہے ہیں مگر کیا وہ چیز ہے جو کہ وہ آپ کو نہیں بتا رہے جو کہ شیخ حسینہ آپ کو نہیں بتا رہی وہ یہ بات ہے کہ اس سب new liberal model of development کے نتیجے میں inequality بڑھ گئی ہے امیر تر ہوتا چلا گیا اور غریب بچارہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہا ہے غریب غریب ہی رہا ہے ٹھیک ہے مانتا ہوں absolute poverty کے اندر کمی آئی بنگلہ دیش کے اندر یہ بھی ایک fact ہے 41% سے 21% پہ گر گئی مگر absolute poverty میں تو کمی آئی مگر relative poverty بڑھ گئی relative poverty سے مطلب یہ ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے وہ بڑھ گیا مثال کے طور پر جو top 5% households ہیں ان کے پاس 30% income ہے بنگلہ دیش کی اور جو top 10% households ہیں بنگلہ دیش کے جو top 10% میں آتے ہیں ان کے پاس 40% دولت ہے بنگلہ دیش کی اور جو بچارے bottom 50% ہیں ان کے پاس صرف 20% دولت ہے بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش کے اندر پاکستان جیسا ایک irregressive taxation system ہے جیہاں جہاں پہ غریبوں سے اور middle class سے زیادہ tax وصول کیا جاتا ہے اور امیروں سے tax کم وصول کیا جاتا ہے بلکہ وہاں پر بھی امیر جو ہے وہ tax evasion کر کے tax دیتے ہی کوئی نہیں جس طرح پاکستان کے اندر ہوتا ہے اور مزید آپ کو یہ بتاؤں کہ جو امیر لوگ ہیں بنگلہ دیش کے وہ اپنے پیسے واپس بنگلہ دیش میں بھی نہیں لگاتے تھے بلکہ وہ offshore accounts میں لے جاتے ہیں پیسے پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا کے سرمایہ دار اب یہی کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ منافع زیادہ کماتے ہیں وہ offshore account میں لے جاتے ہیں یہ offshore account کیا ہوتا ہے یہ کسی جزیرے کے اوپر پی او باکس خرید کے بینکس جو ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا بینک جو ہے وہ تو وہاں پہ ہے اس جزیرے پہ رہے ہیں اب اس جزیرے میں کوئی حکومت نہیں کیونکہ اس جزیرے میں کوئی حکومت نہیں بینکس کی اپنی حکومت بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ کوئی ٹیکسز نہیں تو جب آپ اپنا پیسہ اس بینک میں ڈال کے اس جگہ لے جاتے ہیں جس طرح کیمن آئیلنڈز بڑا مشہور offshore banking آئیلنڈ ہے جب آپ وہاں لے جاتے ہیں تو آپ کے پیسوں پہ کوئی ٹیکس ہو لگتا ہی نہیں اور یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے جس میں بینولکوامی طور پہ سرمایہ دار ہر جگہ پوری دنیا کے اندر اپنے پیسے اس طرح کے offshore account پہ رکھ کے تو ٹیکسز سے بچ جاتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی یہ ہو رہا تھا اور سنیے ان کے جو direct taxes ہیں وہ ان کے indirect taxes سے کم ہیں جس طرح پاکستان کے اندر زیادہ تر tax کی revenue کہاں سے collect ہوتی ہے کہ لوگوں کے اوپر indirect tax یعنی اشیاء کے اوپر tax لگایا جائے income پہ tax نہ لگا جائے بنگلہ دیش میں بھی یہی model follow ہو رہا تھا کہ indirect taxes بہت زیادہ تھے اور direct taxes بہت کم تھے اور یہ سارے indirect taxes regressive ہوتے ہیں regressive سے مطلب یہ ہے کہ امیروں پہ شرعہ کے حساب سے کم لاغو ہوتے ہیں ان کا بوجھ امیروں پہ کم پڑتا ہے ان کی آمدنی کے حساب سے اور غریبوں کی آمدنی کے حساب سے امیر اور امیر ہو جاتا ہے اور غریب کا بچارہ بالکل پس جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں report کے مطابق جو high income people of بنگلہ دیش ہیں ان کی انکم اسی گناہ ہے ان لوگوں کے بنسبت جو کہ low income category کے اندر شامل ہوتے ہیں اور پھر پچھلے چند سالوں سے بنگلہ دیش کے اندر بھی اسی طرح inflation ہو رہی جس طرح پاکستان کے اندر ہو رہی خاص طور پر essential food items میں rice میں sugar میں oil میں کتنی inflation ہوئی 9 to 400% تک inflation چلی گی آخر میں یہ کہ یہ جو بڑا پیسہ ہے big money ہے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس بڑا بڑا سرمایہ ہے یہ کس چیز کے ساتھ جڑا ہوا تھا یہ وہاں کی ساری politics کے ساتھ جڑا ہوا تھا politicians وہاں کے super rich class کے لوگ تھے جس رہاں پاکستان میں یہ سارے کا سارا neo liberal model of development جو ہے یہ دھڑم کر کے وہاں بنگلہ دیش کے اندر ٹوٹ گیا ہے گر گیا ہے اب آگے کیا model of development آتا ہے آگے کس قسم کی حکومت آتی ہے ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے neo liberal model of development ہی آ جائے شاید وہی پرانی elite واپس آ جائے شاید نئی elite واپس آ جائے شاید کوئی اسلامی touch کے ساتھ neo liberalism آ جائے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بنگلہ دیش کس direction میں جائے گا مگر یہ ضرور وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو crisis پیدا ہوا شیخ حسینہ کے لیے اور عوامی لیگ کے لیے اور یہ جو شیخ مجیب الرحمان کا statue توڑا گیا یہ سب اس neo liberal model of development کا نتیجہ ہے جس میں اتنی تیز بنگلہ دیش نے development کی ترقی کی مگر اس میں سے جو حصہ غریبوں کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا جو middle class کی لوگوں کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوامی لیگ کے خلاف resentment بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی اور پھر جب ایک چھوٹی سی چنگاری لگی اس کے اندر کوٹاس کے حوالے سے جابز پہ کوٹاس کے حوالے سے تو اس چنگاری نے تیزی سے آگ پکڑی اور پھر اس کے نتیجے میں حکومت گر گئی اب بنگلہ دیش کا آگے کیا مستقبل ہے یہ تو مستقبل میں ہی ہمیں پتہ چلے گا thank you so much